اسلام علیکم میرا نام ہے مدسیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں فورمیٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھنا کہ کریٹیکل پوائنٹس کیسے معلوم کرتے ہیں کسی بھی فنکشن کے اور دوسرا کام اس میں یہ کرنا کہ سیکنڈ ڈیری بیٹی کو یوز کرتے ہو ہم نے بتانے کہ یہ جو فنکشن ہے جو کریٹیکل پوائنٹس ہم معلوم کریں گے وہ پوائنٹس اس فنکشن پر ریلیٹی میکسیمم ہے یہ ریلیٹیو مینیمم ہے وہ بھی چیک کر رہے ہیں چلے شروع کرتے ہیں آج کے کوششن نمبر فور کا فرس پارٹ اے سب سے پہلے ہم ڈیری بیٹیو معلوم کرتے ہیں تو ڈیری بیٹیو کو فارمولا ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈی اوور ڈی ایکس ایکس پاور اینڈ ڈی ایکس پاور اینڈ ایکس کی پاور اینڈ مائنس ون آرائیٹ سو اگر چلیں آب ہی ہم نے فارمولا کے مطابق اگر آپ بھول سے دیکھتے ہیں میں نے فارمولا کا مطابق میریوٹیو اپلایا کیا فور ایکس کی پاور فور ہے تو کیسے اپلاہ ہوگا جو اینڈ کی جنگہ فور ہے تو فور شروع میں آ جائے اگر ہم نیکس سٹم میں دیکھیں تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم اس کو چیک کریں تو یہ بھی ویسے ہی ہوگا اگر دیکھیں مائنس 32 پہلی سی مجود ہے تو پاور شروع میں آ جائے گی پاور کیا تھی دو اور پاور میں سے ایک کیا کر دیں گے کم کر دیں گے تو دو مائنس ایک یہ دیکھیں وہی شے بن گئی اور 32 ٹائم 2 کیا ہوتا ہے مائنس 64 ہو جائے گا اور ایکس کی پاور 2 میں سے ون مائنس کریں گے تو ون ہو جائے گے ٹھیک ہے تو مائنس 64 ایکس پاور 1 ہوگی اب دیکھیں ادھر ہے پلس سیون ہمیشہ یاد رکھیں یہ فارمولہ ہوتا ہے کسی بھی کونسٹنٹ کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا زیر ہوگا تو یہ اپنے فارمولہ ذہن میں رکھنے کے سی کا مطلب ادھر کیا ہے کونسٹنٹ ہے تو ایف ڈیش آف سی ایکل ٹو زیروں تو ہمارا جو ڈیریویٹیو معلوم ہو گیا فنکشن کا ایف ڈیش آف ایکس مائنس 64 ایکس ٹھیک ہے یہ ڈیریویٹیو معلوم ہوگیا اب ہم نے معلوم کرنا ہے اس کے کریٹیکل پوائنٹس اچھا کریٹیکل پوائنٹس معلوم کرنے کے لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ڈیریویٹیو آئے اس کو زیرو کے ایک اور لینے ٹھیک ہے تو ہم نے جو ڈیریویٹیو معلوم کیا اس کو کس کے برابر رکھ لیں گے زیرو کے ایک اور تو جب یہ زیرو کے ایک اور رکھیں برابر رکھیں گے تو تھوڑا سا شیپ اس کی اس قسم کی بنے گی ڈیش آف ایکس یعنی کہ جو بھی ڈیش آف ایکس کی ویلیو آئے گی اس کو کیا کریں گے زیرو کے برابر رکھیں گے تو ڈیش آف ایکس کی کیا ویلیو آئے اس کو ہم کیا کر لیں گے زیرو کے برابر رکھ لیں گے فور ایکس کیو مائنس 64 ایکس اب اس کی ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی فائی کر لینا جیسے ہم بچپن میں کرتے سکس سیون کلاس میں تو یہ دکھے دو ٹرمیں ان دونوں میں دیکھیں کیا کومن آرہا ہے فور ایکس کو منا رہا ہے تو فور ایکس جب اس میں سے کومن لیں گے تو فرسٹر میں سے کیا بچے گا ایکس سکیر اند سیکنڈ میں سے فور کومن آئے گا تو سکسٹین ٹائم فور کیا ہوتا ہے سکسٹی فور اور ایکس ویسی پہلے آرڈی باہر آگے تو ہمارے پر جو موشت کومن آئے گا وہ ہو جائے گا ہمارا ایکس سکیر – شکسٹین ٹائم اور ایکس سکیر – شکسٹین ٹائم دیکھیں یہ فارمولہ بنتا ہے صائshow ٹائم‐ ایک دفعہ ماینس Lithieten ٹائم آپ زیارے مرے پہلے پہلے ٹائمא کس ہیں تمem اور moy cuer Nach زیارے مدیوہ اللہ سے پہلے بیکٹ گھانی ایکس کی ویلی کیGreat مありがとうございました ممن بلا مماری ٹائمڈ یہ صلی Terms فور ون وائی ون ان سب کو زیرو کے ایک اور رکھ لینا تھا تو یہاں سے ہمیں ڈیریکلی ایک سی ویلیو کیا مل گئی زیرو مائنس فور پولس فور اوکے اب یہ جو ہماری ویلیوز معلوم ہو گئے معلوم ہو گئے ایکس کی اب ان ویلیوز کا ہم نے کیا کرنا تھا تریٹیکل پوائنٹس پوائنٹس تو آپ کو پتا ہے ایکس کو مای کی فارم میں ہوتا ہے یعنی کہ یہ پوائنٹ ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے وائی کی ویلیو بھی فائنٹ کر لیں گے تو وائی کی ویلیو فائنٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے یہ جو ہمارا فنکشن ہے ایکس آپ کو پتا ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے وائی کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہاں سے ہم ایکس کی ویلیو پوٹ کریں گے اور وائی کی ویلیو فائنٹ کر لیں گے ایکویشن نمبر ون میں ویلیو پوٹ کریں گے ایکس کی یہ جو ہم نے معلوم کی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ فنکشن کیون ہے یعنی کہ ایکیویشن نمبر وان ہے جو میں نے ابھی لکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا پوٹ کیا ہمارے پاس سب سے پہلے میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں زیرو کے لیے جو ہم نے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ دونوں ٹرم تو زیرو ہو جائیں گے یہ بھی یہ ٹرم بھی زیرو اور یہ ٹرم بھی زیرو کیونکہ دونوں میں ایک سین والو ہے تو لاسٹ ٹرم رہ جائے گی زیرو مائنس زیرو پلس سیون تو سیون آ جائے گا تو جب یہ ہمارا کیا معلوم ہو گیا فرس کریٹیکل پوائنٹ معلوم ہو گیا سیرو کومہ سیون پوٹ کریں گے nya second value ہماری کیا ہے ج sandy growth ہماری یہ مائنس فور جب ہم مائنس فور کو فرسٹ ایکویشن نمبر ون میں پوٹ کریں گے ایکویشن نمبر ون کون سے یہ والی ایکویشن ہے اس میں پوٹ کرتے ہیں چلیں جی ہمارے پاس فرسٹ ایکویشن کیا ہے فف ایکس is equal to equation لکھ لیا اب equation کے انتر کیا پوٹ کریں گے مائنس فور جہاں جہاں x کی ویلی ہوگی وہاں کیا پوٹ کردیں گے مائنس فور یہاں x ہے اور یہاں x ہے ان دو ٹرمز ہیں ان دونوں جنگہ بھی ہم نے کیا پوٹ 256 ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 256 اور سیکنڈ فور ٹائم 1632 اور ملٹیپلائی بائی 16 کریں گے تو میرا خیال ہے 512 بنے گا ٹھیک ہے یہ بنے گا مائنس کے ساتھ اور پلس 7 ویسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے سمپلیفائی کر لینا ہے جب آپ اس کو سمپلیفائی کریں گے تو مزید سمپلیفائی کر لیں پلس مائنس ہے تو مائنس 249 ہو جائے گا تو سیکنڈ جو ہمارا پوائنٹ بنے مائنس 249 تو سیکنڈ کریٹیکل پوائنٹ بنے ہمارا مائنس 4 کاما مائنس 249 اسی طرح ہم تھرڈ کے لیے کام کرتے ہیں ہمارا پوائنٹ کیا ہے ایکسی اسکال ٹو فور چلیں جی اب ہم نے فرسٹ ایکویشن لکھ لیا نمبر ون ایکویشن نمبر ون میں جہاں جاں ایکسے وہاں کیا پوٹ کریں گے فور چلیں یہ پوٹ کرتا ہے فور اس کو جیسے یہ پچھلا کوششن سمپلیفائی یہ ہے تو اس کو بھی سمپلیفائی کر لیتا ہے جب اس کو سمپلیفائی کریں گے تو مائنس ٹوال پلس سیون ہو جائے گا اور مزید سمپلیفائی کریں گے تو مائنس 249 اس کا بھی 249 آئے تھا مائنس کا اور اس کا بھی 249 آگیا تو تھرڈ جو ہمارے پاس کریٹیکل پوائنٹ آئے وہ کیا آگیا ہے مائنس 249 مائنس 249 اس طرح سے کر گے ہم نے کیا کر لیا کریٹیکل پوائنٹس معلوم کر لی تو امید کرتا ہوں گی آپ کو کریٹیکل پوائنٹس سمجھ آگے ہوں گا اگر آپ کو کریٹیکل پوائنٹس سمجھ آگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو اس کے بعد ہم نے معلوم کرنا ہے سیکس یو سیکن ڈیریویٹیو ٹیسٹس ٹو اگزامین ویڈر ایٹیز لیٹو 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 میکسیم آر مینیم آرے پاس یہ جو کریٹیکل پوائنٹس آئے ہیں ان کو یوز کرتا ہوں گا ہم نے بتانے کہ یہ جو کریٹیکل پوائنٹس ہے یہ میکسیم آئی یا مینیم آم ہے ٹھیک ہے چلیں اب ہم اس کا معلوم کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس جو فرس ڈیریویٹیو ہم نے اگر آپ پچھلے پارٹ میں دیکھیں گے تو میں نے جو فرس ڈیریویٹیو معلوم کیا تھا فنکشن کا وہ ہوا تھا فور ایکس کیو مائنس سکچی فور ایکس ٹھیک ہے لیکن اب ہم ہم نے کیا معلوم کرنا ہے سیکنڈ ڈیریویٹیو معلوم کرنا ہے سیکنڈ ڈیریویٹیو کا بھی وہی فارمولا ہے جو ہم نے پہلے ہی یوز کیا تھا پاور کو شروع میں لکھنا اور پاور میں سے ایک مائنس کر دینا ہے فار اگزمپل جب میں نے اس پر ڈیریویٹیو اپلائی کیا فور ایکس کیو بھائی تھا تو ایکس کیونکہ فور تو بھائر آ جاتا کونسٹنٹ پہ ڈیریویٹیو اپلائی نہیں ہوتا جو عجم پہ جب کیا توم شروع میں یعنی HOW کیا ہے 3 اور ایکس کی پاور 3 کیا مائنس کریں گا 1 تو کیا رہ جائے گا 3 پھو تھو 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 ل آج سے behalf of 60 by Oh twoہ جگے ٹرم بinhaی مائنس 64 ایکس ہے تو اس کا تمہاری علاوڈ بھائی رہ بھائی ہوتا ہے یقید آپ کی انہم visitors ہے تو لیہ تو بھائی ہوتا ہے وہ شروع پر پہ آج sheuk better یاد رکھیں ہمیشہ x کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے ون ہوتا ہے تو اس مائنس سکسٹی فور کمہ ون اور ٹائم ون تو مائنس سکسٹی فور اس کا یہ آگیا تو اس طرح سے کریں ہم نے کیا کیا سیکنڈ ڈیریویٹیو معلوم کر لیا اب سیکنڈ ڈیریویٹیو معلوم تو کر لیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ویلیوز پوٹ کرنی ہے جو ہم نے کریٹیکل ویلیو فائنڈ کی تھی تو کریٹیکل ویلیو ہمیں بتائیں گی کہ ایدھر یہ جو ہمارا فنکشن میں جو کریٹیکل ویلیو یہ میکسیمام ہے یا مینیمام میں چلے جی اب نے جو پوائنٹس معلوم کیا تھا جو کریٹیکل ویلیوز معلوم کی تھی وہ یہی تھی پیچھلے کوششن میں ایک دو سوری یہ تینوں کریٹیکل ویلیوز ہیں اب ان کو ہم کیا کریں گے سیکنڈ ڈیریویٹیو میں پوٹ کر کے چیک کریں گے کہ یہ میکسیمام ہے یا مینیمام میں چلے پوٹ کرتا ہے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا اگر سیکنڈ ڈیریویٹیو ٹیسٹ میں اگر یعنی کے ویلیو کیا جاتی ہے نیگیٹیو نیگیٹیو اگر ویلیو نیگیٹیو آئے گی تو اس کا مطلب ہے اس پوائنٹ پہ یعنی کے فار ایزمپل اگر یہ پوائنٹ پوٹ کرتے ہیں سیکنڈ ڈیریویٹیو میں اس کے اندر اور ہمارا جو آنسر آتا ہے وہ آتا ہے نیگیٹیو نیگیٹیو آنسر کا مطلب ہے اس پوائنٹ پہ فنکشن کیا ہے میکسیمام اگر نیگیٹیو آتا ہے تو فنکشن میکسیمام ہوگا اگر آنسر ہمارا آتا ہے پوزیٹیو تو ہمارا جو یعنی کے پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا مینیمام ہوگا اب میں مزید آپ کو سمجھا دے تو ہم فنکشن کے اندر ویلیو پوٹ کر کے کس طرح سے کام کر رہی ہے اب دیکھیں جیسے پہلے میں نے پوائنٹ پوٹ کیا ہے زیرو کوما سیون زیرو کوما سیون جہاں جہاں ایکس تھا وہاں زیرو پوٹ کیا اور جہاں وائی تھا وہاں سیون لیکن خوش کی سمیتی یہ ہے کہ ہماری اس میں وائی تو ہے ہی نہیں تو صرف ایکس کی جگہ ہم نے کیا پوٹ کر دے زیرو تو اس فنکشن کے اندر ہے دبل پرائیم آف ایکس میں تو جب ہم نے اس کو مزید سمپلی فائی کیا تو آنسر بنے گا کیا کیونکہ ٹویل ٹائم زیرو تو زیرو ہو جاتا ہے تو صرف ہمارا آنسر بنے گا مائنس سسٹی فور اب اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو یہ آگے نیگٹیو ویلیو اس کا مطلب ہے یہ پہلی کنڈیشن کا سیٹسفائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہمارا جو پوائنٹ زیرو کمہ سیون ہے ہمارے پاس جو یہ پوائنٹ ہے یہ ہمارا کیا ہو جائے گا میکسیمم ہمارا کیا پوائنٹ ہو جائے گا میکسیمم ٹھیک ہے کیونکہ یہ آگے نیگٹیو ایف آف یعنی کہ یہ ہمارا جو بن گیا پوائنٹ لیس دن زیرو ہو گیا لیس دن زیرو ہوتا وہ نیگٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کو بھی معلوم کرتے ہیں تو زیرو کوما سیون ہمارا کیا ہوا زیرو کوما سیونیز ڈیلیٹیو میکسیمم پوائنٹ اب ہم معلوم کرتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے مائنس 4، مائنس 249 ٹھیک ہے تو اب اس پوائنٹ کو کس فنکشن میں پوٹ کریں گے سیکن ڈیریویٹیو میں سیکن ڈیریویٹیو ہمارا تھا ٹویل ایکس سکیر مائنس 64 جہاں ایکس ہے وہاں مائنس 4 پوٹ کریں گے اور جہاں مائنس 249 لیکن اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو سیکن ڈیریویٹیو میں کئی بھی وائنٹ نہیں ہے تو ہم اس کو وائی کی ویلیو یعنی کہ مائنس 249 کو کئی بھی یوزر نہیں کریں گے چلے اب اس کو ہم پوٹ کر لیتا ہے اس فنکشن میں مائنس 12 پرائم مائنس 4 کیونکہ ایکس ہی جہاں ہم نے کیا کر دیا مائنس 4 پوٹ گیا یہ فنکشن تھا ہمارا تو ایکس ہی جہاں کیا پوٹ کر دیا مائنس 4 تو یہ مائنس 4 کا ایکس کا سکیار اور مائنس 64 ویسے ہی آگئے ٹھیک ہے اور جب اس کو simplify کیا تو آنسر بنا 128 اس کا مطلب یہ greater than 0 ہے positive ہے نا greater than 0 ہے تو ہمارے پاس جو دوسرا point بنے گا کیونکہ positive answer آگئے positive answer کا مطلب ہوتا ہے minimum point تو ہمارا جو minus 4, minus 249 کیا point بنے گا minimum آپ نے بس یہ توجہ سے دیکھنا ہے کہ اگر جواب minus میں آ رہا ہے تو وہ maximum ہے اب دیکھیں جواب minus میں آئے تو maximum اور جواب plus میں آئے تو minimum اب اسی طرح third point چیک کر لیتا ہے third point میں ہم نے کیا پوٹ کرنا تھا third point میں ہم نے یہ والے point پوٹ کرنا تھا 4, minus 249 تو جہاں جہاں 4 تھا اس کے جنگہ ہم کیا پوٹ کر دیں گے پلس کا 4 تو پلس 4 جہاں جہاں x کی جنگہ کیا پوٹ کر دیا پلس 4 تو پلس 4 جب اس کو simplify کریں گے تو اس کا بھی آنسر کیا بن جائے گا 128 تو اس کا مطلب ہے جو ہمارا جو third point ہے وہ بھی کیا ہوگا relative minimum امید کرتا ہوں کہ یہ question آپ کو اچھے سا سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ کو یہ question سمجھ جائے تو کانلی میرے چینل پر ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اب ہم کرتے ہیں اس کا ڈی پارٹ بلکہ اس میں ایک چیز ہو رہا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا graphical بھی اس کو آپ کو explain کر دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے work کرتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم نے function جو ہمیں given تھا function تھا x کی power 4 minus 32 x square پلس 7 ٹھیک ہے اب اگر اس کا graph draw کریں تو graph اس کا اس طرح سے draw ہوا جیسے یہ آپ کو screen پر show ہوا ہوا اب دیکھیں اس میں جو minimum جو point ہے دیکھیں minus minus 249 اور 4, minus 249 یہ دونوں کیا ہے minimum ہے relative minimum جتنے بھی اگر ہم دیکھیں neighborhood میں جتنے بھی points نیچے آ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے minimum ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کو دیکھیں 0,7 تو یہ maximum ہے تو جو ہم نے first point معلوم کیا تو 0,7 وہ maximum ہوا اور جو ہمارے دو points تھے minus 4, minus 249 اور minus sorry 4, minus 249 یہ دونوں points کیا ہوئے relative minimum امید کرتا ہم آپ کو graph کے ذریعے بھی اچھے سے سمجھا ہوئے اب ہم کرتے ہیں ڈی پارٹ اچھا ابھی جو ہم نے کام کیا تھا نا وہ کیا تھا ہم نے relative کے لئے لیکن اب ہم کام کریں گے absolute maximum یا absolute minimum کے لئے ٹھیک ہے چلے شروع کرتے ہیں ڈی پارٹ ہم فور میں سے ڈیریویٹیو جب اس کا دوبارہ سا ڈیریویٹیو لیں گے مائنس ایکس پلس ڈو کا جب دیکھیں مائنس ایکس پہ ڈیریویٹیو اپلائی کریں گے تو مائنس ون آئے گا اور ٹو کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے میشہ ڈیرو کیونکہ کونسٹنٹ کا ڈیریویٹیو زیرو ہوتا ہے پہلے بھی بتایا آپ کو تو اس طرح سے سول ہو جائے گا اب بھی اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں تو مائنس ایکس پلس ٹو کا جو ڈیریویٹیو بنا ابھی بتایا ہے مائنس ون آئے گا اور ٹو کا ڈیریویٹیو زیرو اور اس کو مائنس ون کو فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا بن جائے گا مائنس فور انٹو مائنس ایکس پلس ٹو ٹھیک ہے جیسے ہم نے پریویس کوششن میں معلوم کیا تھا جو ہمارے پاس جو ڈیریویٹیو آتا ہے پتم ہو جائے گا اور دونوں طرف کیوب لیں تو صرف ہمارے پاس جو بچے گا مائنس ایکس پلس ٹو برابر ہے زیرو کے آ جائے گا ٹھیک ہے سمپلیفیکیشن پہ اب اس کو دونوں طرف کیوب لیا ون بائی تری یعنی کہ تو زیرو ہو جائے گا کیونکہ زیرو کو کیوب زیرو ہی ہوتا ہے اور مائنس ایکس پلس ٹو ہے تو اگر ہم ایکس کو دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا ایکس is equal to 2 ھیک ہے تو یہ ہمارے پاس x کی ویلیو کیا آگئی اب دیکھیں ہمارے پاس interval پہلے ہی given تھا نا 0 سے 3 تک تو ہمارے پاس 0,3 اور ایک ہمارے پاس ایک اور point آیا ہے 2 تو یعنی کہ ہم ان تینوں points پر کیا معلوم کریں گے کہ function ایدھر ہمارا function maximum ہو رہا ہے یا minimum ہو رہا ہے چلیں چیک کرتے اب ہمارے پاس 3 points ہو گئے put 0, 2, 3 in equation number 1 اب یہ جو points ہم اس کو کیا کریں گے equation number 1 میں put کریں گے چلیں سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں 0 put کر کے دیکھ لیتا ہے ہمارے function number یعنی کہ equation number 1 تو ہمارے پاس جو equation number 1 ہے ادھر دیکھیں minus x plus 2 کی power 4 ہے تو وہ میں نے لکھی ہے equation number 1 اور اب اس کے اندر کیا کریں گے 0 put کریں گے جہاں جا x ہوگا وہاں کیا put کر دیا 0 put کر دیا دیکھیں ادھر x تھا تو ادھر کیا put کر دیا 0 باقی اس کو simplify کریں گے تو آنسر آ جائے گے 2 power 4 کیا ہوتا ہے 2 power 4 ہوتا ہے 2 to time 16 یعنی کہ 16 ہو جائے گے تو f of 0 is equal to 16 اب ہم simplify کرتے ہیں کس کے لیے 2 کے لیے جب ہم اس 2 کو equation number 1 پہ put کریں گے تو کیسے بنے گی equation اس طرح سے دیکھیں ہمارے پاس یہ equation number 1 given ہے اس کے اندر جہاں x سے وہاں کیا put کر دیں گے 2 تو 2 جب اس کو اندر put کیا تو ہمارا جو simplification پہ minus 2 plus 2 0 ہو جائے گا تو f of 2 کیا ہو گیا 0 ہو گیا اب ہم معلوم کرتے ہیں 3 کے لیے اب ہم کس کے لیے معلوم کرتے ہیں 3 کے لیے تو equation number 1 میں جہاں جاں x سے وہاں کیا put کر دیں گے 3 put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس equation number 1 آ گئی اس کے اندر ہم نے کیا put کرنا ہے 3 تو جب 3 put کیا تو x پہلے سے x کی جنگہ کیا آ گیا 3 plus 2 minus 3 plus 2 کریں گے تو minus 1 آئے گا اور یہ simplify ہو جائے گا اب ہم دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے یہ جو ہم نے x کی value put کیا ہے کون کون سے 0 2 & 3 اس کا graph draw کیا تو ہمارے پاس جو y کی values آئی ہیں وہ کیا آئی ہیں 16 اور 0 y کی value آئی ہیں 0 اور 1 اچھا پچھلے question میں تو ہم نے sub value کو بتایا تھا کہ یہ maximum میں یا minimum ہے relative میں relative میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر maximum اور minimum کو بتاتا ہوتا ہے لیکن absolute میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو complete function ہے یعنی کہ جو ہمارا complete function complete function میں بتانا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی value کونسی ہے اور سب سے چھوٹی یعنی کہ point کونسی ہے یعنی کہ maximum point اور سب سے minimum maximum point minimum point ان تینوں اب اگر ہمیں اس کو گوھر سے دیکھیں تو اس میں دیکھیں جو ہمارا function function ہمارا ہوتا ہے y تو اس میں جو maximum value آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 0 پہ تو ہمارا جو یہ point بنے گا 0,16 وہ ہمارا کیا بنے گا absolute maximum اور اگر ہم گوھر کریں اور minimum اگر سب سے چھوٹی value دیکھیں تو وہ کیا ہے 0 اگر ہم سب سے چھوٹی value دیکھیں y function میں تو وہ ہے 0 تو ہمارا جو 2,0 بنے گا وہ کیا بن جائے گا relative minimum point اب اگر ہم میں اس کو graphically آپ کو show کر کے دکھاتا ہوں کس طرح سے کام ہوئے یہ ہم نے جب graph draw کیا f of x minus x plus 2 گا تو جو ہمارے x کی جو values ہیں ادھر دیکھیں تو جو maximum جو point بناتا وہ بناتا اس graph کے مطابق کیونکہ ہمارے پاس جو interval given تھا 0,3 ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس جو 2 point بھی آیا تھا نا یہ آگے 2 جو ہم نے اس کے ذریعے معلوم کیا تھا critical point کے ذریعے یہ میں اس کو دوبارہ سے mention کر دیتا ہوں یہ یہ والا 2 ٹھیک ہے اب جب دیکھیں اب اگر اس کو graph کو یعنی کہ یہاں سے لے کے یعنی کہ یہ 0 ہے اور یہ 3 ہے اس میں دیکھنا سب سے بڑی value کدھر آرہی ہے function کی 0 پہ آرہی ہے جو کہ 16 ہے اور جو minimum value کس پہ آرہی ہے function کی 2 پہ آرہی ہے کیونکہ 2 پہ کیا آرہی ہے 0 تو ہمیں graph سے بھی پتا چل گیا کہ جو absolute value بنی ہے وہ بنی ہے 0,16 اور جو minimum بنی ہے maximum بنی تو وہ 0,16 اور جو minimum ہوگی وہ کیا ہوگی 2,0 امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگے ہوئے اور سمجھ بھی آگئے اگر ابھی بھی آپ کو کوئی question ہے تو قائلی میرے ساتھ comment میں ضرور conversation کریں اور مزید اگر آپ کو help چاہیے تو میں email بھی میری description میں موجود ہوتی ہے وہاں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک میرا channel subscribe نہیں کیا تو قائلی میرے channel کو subscribe کریں اور دوست کے ساتھ ویڈیو کو share کریں thank you